شریمت والمی کے رمائن ایودھا کان چھتیسوہ سرگ راجہ دشرت کا شریرام کے ساتھ سینہ اور خجانہ بھیجنے کا عادیش کےکئی دوارہ اس کا ویرود صدارت کا کےکئی کو سمجھانا تتہا راجہ کا شریرام کے ساتھ جانے کے چھاپکٹ کرنا تب اکشواکو کل نندن راجہ دشرت وہاں اپنی پرتگیا سے پیریت ہو آنسو بہاتے ہوئے لمبی سانس کھینچ کر سمندر سے پھر اس پرکار بولے سو تم شیق رہی رتنوں سے بھری پوری چطورنگینی سینہ کو شریرام کے پیچھے پیچھے جانے کی آگیاں دو روپ سے آجیوکہ چلانے اور سرس وچن بولنے والی استریہاں تتہا مہادھنی ایوم وکرے یوکی دربیوں کا پرساران کرنے میں کشل ویشیر راجکمار شریرام کی سینہوں کو ششوبت کریں جو شریرام کے پاس رہ کر جیون نروہ کرتے ہیں تتہا جن ملنوں سے یہ ان کا پراکڑم دیکھ کر پرسند رہتے ہیں ان سب کو انیک پرکار کا دھن دے کر انہیں بھی ان کے ساتھ جانے کی آگیاں دے دو مکھے مکھے آیود نگر کے نواسی چھکڑے تتہا ون کے بھیتری رہسے کو جاننے والے ویاد کو کتست کل بھوشن شریرام کے پیچھے پیچھے جائیں وے راستے میں آئے ہوئے مرگوں ایوم ہاتھیوں کو پیچھے لوٹاتے جنگلی مدھوکہ پان کرتے اور نانا پرکار کی ندیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے راجے کا اسمرانہ نہیں کریں گے شریرام نرجن ون میں نباس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اتح میرا کھجانا اور ان بھنڈار یہ دونوں بستویں ان کے ساتھ جائیں یہ ون کے پاون پردیشوں میں یگے کریں گے ان میں آچاری آدھی کو پریابت دکشنا دیں گے تتہا رشیوں سے مل کر ون میں سکھ پروک رہیں گے مہا باہو بھرت ایودھیا کا پالن کریں گے شریرام رام کو سمپنڈ منوانچت بھوگوں سے سمپنڈ کر کے یہاں سے بھیجا جائیں جب مہاراج دشرت ایسی باتیں کہنے لگے تب کہ کئی کو بڑا بھائے ہوا ان کا موہ سوک گیا اور ان کا سور بھی روند گیا وہ کہ کئی راج کماری وشاند گرست اور انترست ہو کر سوکھے موہ سے راجہ کیوں رہی موہ کر کے بولی سریشت مہاراج جس کا سار بھاگ پہلے سے ہی پی لیا گیا ہو اس آسوادر رہیت سورا کو جیسے اس کا سیون کرنے والے لوگ نہیں گرھن کرتے ہیں اسی پرکار اس دھنہین اور سونے راجی کو جو قدابی سیون کرنے یوگی نہیں رہ جائے گا بھرت قدابی نہیں گرھن کریں گے کہ کئی لاج چھوڑ کر جب وہ اتینت دارون وچن بولنے لگی تب راجہ دشرت نے اس وشال لوچنا کے کئی سے اس پرکار کہا اناریے اہیت کارنی تو رام کو ونواس دینے کے دروہ بھار میں لگا کر جب میں اس بھار کو ڈھو رہا ہوں اس عوستہ میں کیوں اپنے وچنوں کا چابک مار کر مجھے پیڑا دے رہی ہو اس سمیں جو کاریت تُو نے آرمبھ کیا ہے ارثات شریرام کے ساتھ سینہ اور سامگری بھیجنے میں جو پرتبند لگایا ہے اس کے لئے تُو نے پہلے ہی کیوں نہیں پرارتنا کی تھی ارثات پہلے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ شریرام کو اکیلے ون میں جانا پڑے گا ان کے ساتھ سینہ آدھی سامگری نہیں جا سکتی راجہ کا وہ کرود یکت بچن سن کر سندری کے کئی ان کی اپیکشہ دونہ کرود کر کے ان سے اس پرکار بولی مہاراج آپ کے ہی ونش میں پہلے راجہ سگر ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے جیشٹ پتر اسمنج کو نکال کر اس کے لئے راجہ کا درواجہ صدا کے لئے بند کر دیا تھا اسی طرح ان کو بھی یہاں سے نکل جانا چاہیے اس کے ایسا کہنے پر راجہ دشرت نے کہا دکار ہے وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے سبھی لاج سے گڑ گئے کنٹو کےکئی اپنے کتھن کے انو چتے کو اتوہ راجہ دوارہ دیئے گئے دکار کے اور چتے کو نہیں سمجھ سکی اس میں وہاں راجہ کے پردھان اور ویوبردھ منتری سے دارت بیٹھے تھے وہ برے ہی شد سو بھاو والے اور راجہ کے وشیش آدھرڑییں تھے انہوں نے کےکئی سے اس پرکار کہا دیوی اسمنج بری دوشت بدھی کا راج کمار تھا وہ مارک پر کھیلتے ہوئے بالکوں کو پکر کر سریو کے جل میں پھینک دیتا تھا اور ایسے ہی کاریوں سے اپنا مرونجن کرتا تھا اس کی یہ کرتوت دیکھ کر سبھی نگر نواسی کپیت ہو راجہ کے پاس جا کر بولے راشٹر کی بریدھی کرنے والے مہراج یا تو آپ اکیلے اسمنج کو لے کر رہیے یا انہیں نکال کر ہمیں اس نگر میں رہنے دیجئے تب راجہ نے ان سے پوچھا تمہیں اسمنج سے کس کارن بھے ہوا ہے راجہ کے پوچھنے پر ان پرجاجنوں نے یہاں بات کہی مہراج یہ ہمارے کھیلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اور جب وہ بہت گھبرا جاتے ہیں تب انہیں سریوں میں پھینک دیتے ہیں مرخطاوش ایسا کر کے انہیں انپم آنند پرابت ہوتا ہے ان پرجاجنوں کی یہ بات سن کر راجہ سگر نے ان کا پریہ کرنے کی اچھا سے اپنے اس اہتکارک دوشت پتر کو اتیاک دیا پتہ نے اپنے اس پتر کو پتنی اور آوشک سامگری شکر رت پر بٹھا کر اپنے سیوکوں کو آگیا دی اسے جیون بھر کے لیے راج سے باہر نکال دو اسمنج نے فال اور پٹاری لے کر پروتوں کی درگم گفاؤں کو ہی اپنے نواز کے یوگی دیکھا اور کند آدھی کے لیے وہ سمپنڈ دشاؤں میں وچڑنے لگا وہ جیسا کہ بتایا گیا ہے پاپا چاڑی تھا اس لیے پڑم دھارمک راجہ سگر نے ان کو اتیاک دیا تھا شری رام نے ایسا کونسا اپراد کیا ہے جس کے کارن انہیں اس طرح راج پانے سے روکا جا رہا ہے ہم لوگ تو شری رام چندر جی میں کوئی اگن نہیں دیکھتے ہیں جیسے چندرمہ میں ملنٹا کا درشن درلب ہے اسی پرکار ان میں کوئی پاپ یا اپراد دھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتا اتوہ دیوی یدی تمہیں شری رام چندر جی میں کوئی دوش دکھائی دیتا ہو تو آج اسے ٹھیک ٹھیک بتاؤ اس درشاہ میں شری رام کو نکال دیا جا سکتا ہے جس میں کوئی دشتتہ نہیں ہے جو صدا سن مارگ میں ہی استثت ہے ایسے پرش کا تیاغ دھرم سے وردھ مانا جاتا ہے ایسا دھرم ورودھی کرم تو اندر کے بھی تیج کو دکھت کر دے گا اتوہ دیوی شری رام چندر جی کے راجہ بشیک میں وغن ڈالنے سے تمہیں کوئی لاو نہیں ہوگا شبان نے تمہیں لوک نندہ سے بھی بچنے کی چیشٹہ کرنی چاہیے صدارت کی باتیں سنکا راجہ دشرت اتینت تھکےوے سور سے شوکا کلوانی میں کےکئی سے اس پرکار بولے پاپنی کیا تجھے یہ بات نہیں رچی تجھے میرے یا اپنے ہت کا بھی بلکل گیان نہیں ہے تو دکھت مارگ کا آشرے لے کر ایسی کچیشٹہ کر رہی ہے تیری یہ ساری چیشٹہ سادو پرشوں کے مارگ کے وپریت ہے اب میں بھی یہ راج دھن اور سکھ چھوڑ کر شری رام کے پیچھے چلا جاؤں گا یہ سب لوگ بھی انہی کے ساتھ جائیں گے تو اکیلی راجہ بھرت کے ساتھ چرکال تک سکھ پروک راج بھوکتی رہ اس پرکار شری والم کے نرمیت آرش رامائن آدھی کعوے کے ایودھیا کانڈ میں چھتیسوہ سرگ پرن ہوا